موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات کلاس ثری کا آغاز کرنے جا رہے ہیں گوھر اسلامیات کلاس ثری کا باب اول اس کا عنوان ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی وسلم عزیز طلابہ اس باب کا پہلا سبق جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حفظ قرآن مجید اور یہ سبق گوھر اسلامیات کلاس ثری کے صفحہ نمبر پانچ پر موجود ہے پیارے بچوں اس سبق میں آپ پڑھیں گے سورت الفاتحہ سورت القوسر سورت النصر سورت الاخلاص درست تلفز کے ساتھ اور عزیز طلابہ آپ نے کرنا کیا ہے ان سورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت بھی کرنی ہے پیارے بچوں قرآن مجید پڑھنے اور اسے یاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صل اللہ علیہ وعلیہ و صحابہ و سلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہاں جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا پس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی جامے ترمزی پیارے بچوں قرآن مجید کی تلاوت کی کتنی برکتیں ہیں کہ قیامت والے دن جو جتنا قرآن پڑھتا جائے گا جنت کے زینے اوپر چڑھتا جائے گا اب آئیے آج کے ہمارے سبق میں سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور یاد رکھئے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں زبانی کریں یا اوپر دیکھ کر کریں تو ہمیشہ تعووز اور تسمیہ پڑھنے چاہیے تو آغاز کرتے ہیں تعووز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم من الطالین آمین جی بہلے بچوں سورت الفاتحہ کی تلاوت مکمل ہوئی عزیز اللہ اس سبق کی دوسری سورت جس سورت کا نام ہے سورت الکوثر اس کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انہا شانی اکا موال ابتر صدق اللہ العظیم عزیز صلی اللہ سورت الکوثر کے بعد اس سبق کی تیسری سورت جس کا نام ہے سورت النصر اس کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفر انہو كان طوابا صدق اللہ العظیم پیارے بچو اس سبق کی چوتھی اور آخری سورت جس کا نام ہے سورت الاخلاص پڑھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلید ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد صدق اللہ العظیم عزیز طلابہ اس سبق میں آپ نے قرآن مجید کی چار بڑی خوبصورت سورتیں پڑی ہیں سورت الفاتحہ سورت کوسر سورت النصر اور سورت الاخلاص آپ نے ان سورتوں کے نام بھی یاد کرنے ہیں ان سورتوں کو درست تلفز کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے اور زبانی یاد کر کے اپنے اساتذہ اور والدین کو سنانا ہے اور حفظ کی ہوئی سورتوں کو بار بار دہراتے بھی رہنا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے اپنے سکول میں مناقض مقابلہ حسن قرات میں بھی ضرور حصہ لینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندگی ہے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی